تو آپ کی خدمت میں میراج کے ایک اہم پہلو پر میں روشنی ڈالتا ہوں چونکہ موضوع یہ چل رہا ہے محترم سامین اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ یہ ایک اہم موجزہ ہے خرق عادت اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مکہ دل مکرمہ سے محجد الحرام سے بیت المقدس تک اور پھر ساتھویں آسمان تک سیر کرائی اس کا عقل سے تعلق نہیں ہے اس گفتگو سے جو ہم نے ایک بڑا سبق حاصل کرنا ہے اور بنیادی جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ جو سابقہ دور کے موتہ زلہ اور اس دور کے منکرین حدیث جو صرف نیچر کے مطابق ڈسین لیتے ہیں اور جو آفاقی حقائق کے برعکس کوئی فیصلہ سادر ہو جائے کوئی چیز نظر آئے تو فوراً اقلی کسوٹی پر پرکتے اس کو رد کر دیتے ہیں یہ وحی کے مقابلے میں ایک انتہائی آجز اور حقیرانہ کاوش سمجھی جائے گی اس کی بے وقت کاوش ہوگی جب مستند ذریعے سے عقیدے سے متعلق ہو یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے کسی چیز کا تعلق ہے اور وہ مستند ہے قرآنی دلیل سریح ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی واضح ہو میری اور آپ کی عقل میں نہ بھی آئے تو کسی بڑے صحب علم سے رجوع کر لینا چاہئے لیکن اس کے مقابلے میں یہ کہ عقل کی بنیاد پر رد کر دیا جائے جس طرح کے اس حوالے سے بہت سے بڑی بڑی شخصیات یا مفکرین کہہ لیجئے وہ راہ حق سے بھٹک گئے ہیں اس سفر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں صرف اشارات کرتا ہوں اور انسانی عقل کا نہ بس ہے نہ انسانی عقل پر اس کو پرکھا جا سکتا ہے ہوتا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت کو ہم انسانیت پر قیاس کرتے ہیں چھوڑی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں بھئی اللہ سے ملاقات وہ موجودہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی وساطت کے بغیر نہ ممکن ہے اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی پھر سمپل سی مثال کہ آپ نے چبارے پر چڑھنا ہے اٹھے پر چڑھنا ہے مکان پر جانا ہے تو سیڈی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے بچپن میں سنتے رہے ہیں تو لہٰذا ان کی وساطت ضروری ہے جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اور جس وسیلے کو وہ چاہتا ہے وہ آپ کے عمالے سالحاں ہیں اس کیا قرآن میں حکم ہے اس لیے یہ بنیادی دنیوی وسائل دنیوی قدرتیں دنیوی مثالیں یہ میرے اللہ کو نہیں ججھ دیں تو اب ہم چلتے ہیں مختصر سا تعرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس سفر کے لئے تیار کیا گیا تو براغ لایا گیا یہ براغ خرق عادت جانور ہے برق رفتار خچر سے کچھ چھوٹا اور گدے سے بڑا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تھوڑا سا بدکا شوخی دکھائی تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ آئی سے قبل تیرے اوپر اس برگزیدہ شخصیت سے اکرم اور اعلی افضل کسی نے سوار ہی نہیں کی وہیں وہ شرابور ہو گیا پسینے سے اور پھر تاحد نگاہ وہ قدم اٹھاتا تھا جدید سینسی دور اور ٹکنالوجی میں ایسی کوئی مثال اور کوئی تیارہ سیارہ آپ کو نہیں ملے گا جو برق رفتاری سے اتنا دور وہ سفر جو چالیس دن مکہ والے سمیں دے تھے وہ آن ہی آن میں وہاں پہنچ گیا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے جس کو موجودہ سائنس اور ٹکنالوجی پر پرکا نہیں جا سکتا وہاں پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اللہ نے جمع فرمایا یہ کوئی معمولی نہیں ہے ان کو دوبارہ حیات بخشنا ہے یعنی میں اللہ کا کام ہے کسی انسان کے بس کی باد نہیں لیکن ادھر بھی عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کوئی روحیں گھینج رہا ہے کوئی مردوں کو زندہ کر رہا ہے عیسی علیہ السلام کا موجز ہے تو وہ بھی کہہ دیں اللہ کے حکم سے مریض کو شفاہ دیتا ہوں تو اللہ کی حکم اور اس کی مرضی سے اگر مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو وہ بھی میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے ارواح کی تمثیل یہ تو دور کی بات ہے یہ ہے لقدر آ من آیات ربیہ الكبرہ میرے اللہ کی قدرت ہے اور پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام نے ہاتھ تھاما اور پہلے دوسرے تیسرے یہاں تک کے ساتھوے آسمان پر اس کی مثال بھی آپ کو نہ اس دور میں نہ ملے گی نہ اس دور میں ملے گی نہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس ہے نہ تا قیامت آسمان تک پہنچنے اور پھر دروازے کھلوانے کی دور کی بات ہے اس پہ تو کچھ کیاس بھی نہیں ہو سکتا محترم سامینی کرام پھر اللہ کی قدرت پہلے پھر دوسرے اور ساتھوے آسمان میں ہر نبی کو پایا یعنی آدم علیہ السلام سے ملاقات پھر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات اور پھر چینہ یوسف ادریس حارون موسیٰ اور ساتھوے آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات یہ میرے اللہ کی قدرت ہے یہ آہلِ مکہ اپنی کمزوریوں کے باوصف اپنی اکل کے گوڑے دھڑانے والے جو اسی ملت کی طرح منصوب ہوتے ہیں یہ نبوت کا زلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختتام پذیر ہوا ہے ان کو مانتے ہیں انہیں نہیں مانتے وہی سب بھیجنے والے ہیں بواستہ جبریل ان تک وہی پہنچی ان کو قبول کر لیا اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرانے کی کیا علیہ تروجہ ہے محترم سامین اکرام پھر چھٹے سے ساتھویں اسمان میں صدرت المنتہا یہ خود اللہ کے عجائد پات میں سے ایک عجوبہ ہے سونے کے پتنگوں کا وہاں اڑنا اور اتنا حسین و جمیل منظر کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تک میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھ رہی نہیں ہے اور پھر عندہ جنت المعویہ اس کے قریب ہی جنت المعویہ اور پھر اس کے قرب و جواری میں جنت اور دوزر کا سسٹم اس کے قریب ہی مقام محمود ہے یہ معمولی نشانی ہے میری اکل میں یہ آنے والی بات نہیں ہے اگر ہم اس کو فلسفے کی نظر سے دیکھیں اور ان بڑے بڑے سائنسدانوں کی اقلیات پر معمول کریں تو یقینا ہم اس کا انکار کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگان گمراہ ہو گئے آج کے بھی اس طرح کے بڑے بڑے سکولر چینلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کا درست دیتے ہیں جن کی تفسیر کا میار وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر نہیں ہے بلکہ ان کی فکر کیا ہے جو وہ خود سوئیتے ہیں اللہ کے رسول کی فکر وہ ہے جو اللہ نے دی ہے وہی کے روشنی میں دی ہے وہاں جنت بھی دیکھی وہاں دوزہ کے مناظر بھی دیکھے وہاں بیت المعمور بھی دیکھا بیت المعمور سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے عجائب قدرت میں سے ایک حجوبہ ہے ستر ہزار فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں تواف کر کے جب نکلتے ہیں تو تا قیامت ان کی دوبارہ باری نہیں آتے اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ جو قدرت ہے اور پھر جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں وہاں دیکھنا اور پھر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھنا اللہ کی قبریائی اللہ کی عظمت وما قدر اللہ حق کا قدرہ ہی کہ وہ عظیم جو کہ ملائقہ کے سردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کو کل حلس البالی دیکھا ہے جیسے بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے اللہ کے خوف سے لرزہ تاری ہے یہ وہی مقام ہے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا یہ وہی مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو فیصلے سادر ہوتے ہیں فرشتوں کو لکھتے ہوئے ان کی سرسراہت سریف الاخلام سنی ہیں آوازیں سنی ہیں کلم چل رہے ہیں نظر نہیں آرہا سب کو چل رہا ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر جبریل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہڑ بھی سنی ہے تو ان میں کچھ جو چیزیں ہیں وہ واقعہ تن لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اور سورہ بنی اسرائیل میں کہہ فرمائے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا مین مقصد اس اسراء کا کیا ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا وگرنہ ہر دلیل پر غور آپ کریں تو بڑے بڑے حقائق سامنے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی قدرت بڑی عظیم قدرت ہے تو اہلِ مکہ کے لئے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیں نہیں بلکہ معقول وجوہات تھی جو میرا ربِ کریم خود وہاں ایک انسان کو لے جانے کی طاقت رکھتا ہے جس کا کوئی بظاہر اس جدید دور میں کوئی ہلا وسیلہ نہیں ہے اس دور میں اللہ سبحانہ وسلم نے مختصرات کے کچھ حصے میں دکھا دیا تو میرا اللہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے نیچے بھیج کر نبوت کا تاج نہیں کسی کے سر پر رکھ سکتا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیر فرمائے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے ہم اللہ کے سامنے جھکیں حقائق کو سمجھیں جیسے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں تو اسی طرح اس کی تفسیر سے بھی میرے بائیوں چشم پوشی نہ کریں وہ لیں جو پیارے پیغمبر کی زبان قول فعلہ اور عمل سے سرزد ہو یہی ترقی کی بنیاد ہے اور یہی انشاءاللہ سعادت کی ایک سبیل اور راستہ ہے دونوں میں سے ایک کو ترق کریں گے تو لازمین گمراہی نتیجہ ہوگا وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغِ سُبْحَانَكَ اللَّهُ بِحَمْدِكَ اشہد اللہ اللہ انتا استافرہ واتوہوئے لئے